ہلو فرینڈز ویلکم ان ما یوٹیوب چینل ریڈیولوجی ٹیکنیکل میں بیلکو ماؤت ایک بار پھر اپستیت ہوں آپ کے سامنے نیا ٹوپک لے کے جس کا نام ہے بیریم اینیما فرینڈز بیریم اینیما میں ہم جانیں گے بیریم اینیما کس کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اس کے لئے پیسنٹ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بیریم اینیما کے پروشیزر کے بارے میں بیریم اینیما کی کمپیسٹ اسٹڈی جاننے کے لئے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں اگر فرینڈز ابھی تک آپ نے ریڈیولوجی ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں وہے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں بیریم اینیما بیریم اینیما میں لارج بویل کا ریڈیو گرافک ایک جامینیشن کیا جاتا ہے لارج بویل میں ریکٹام سگگویڈ گولون ڈیشینڈنگ کولون ٹرانسورس کولون اسینڈنگ کولون وہے سکم ہوتے ہیں بیریم اینیما میں کونٹرسٹ میڈیا کا یوز کر کے لارج انٹیسٹین کے سٹرکچر وہاں فنکشنل ابنورمالٹیز کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اب انڈیکیشنز کی بات کرتے ہیں مطلب بیریم اینیما کو کس کس کنڈیشن میں کروانا چاہیے ابڈومینال پین مطلب پیٹ درد ہونے پر کرونک ڈائیریہ مطلب دست ہونے پر ریکٹام بلیڈنگ مطلب ریکٹام میں بلڈ آنے پر بوڈی ویٹ لوس کم ہونے پر سسپیکٹڈ ماس وے پولیپس ہونے پر بوویل کی ہیبیٹ چینج ہونے پر آبسٹیکشن مطلب بوویل میں کوئی رکاوٹ ہونے پر ڈائیورٹیکولائٹیس مطلب انٹیسٹائن کی لیئر پر ڈائیورٹیکولا نام کے چھوٹے چھوٹے پاؤچ میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے انٹیسٹائن میں انفلامیشن آ جاتا ہے اسے ہی ڈائیورٹیکولائٹیس کہتے ہیں لاشٹ ہے لارج انٹیسٹائن میں کوئی لیزن ہونے پر اب کونٹرائنڈکیشنز کی بات کرتے ہیں مطلب بیریم اینیما کو کس کس کنڈیشن میں نہیں کروانا چاہیے سسپیکٹیڈ پریگننسی ہونے پر انٹیسٹائن میں ریسنٹ بائیوپسی ہونے پر سسپیکٹیڈ پرپوریشن مطلب انٹیسٹائن میں کوئی چھدر ہونے پر پائلز میں بلیڈنگ ہونے پر کمپلیٹ بوویل میں رکاوٹ ہونے پر انکمپلیٹ بوویل پریپیرشن مطلب ایگزامینیشن کے لیے بوویل تیار نئی ہونے پر ایکیوپمنٹ بیریم اینیما کو کرنے کے لیے کن کن ایکیپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے فلورویسکوپی یونٹ کے ساتھ میں ایمیج انٹینسیفار سپورٹ فلم ڈیوائس لیوبریکنٹ جیلی نیومیٹک بلب ڈریپ سٹینڈ بیریم اینیما بیگ ریکٹل کیتھٹر ہائی ڈینسیٹی کا بیریم سلپیڈ پاوڈر یہ سبھی ایکیپمنٹ بیریم اینیما میں یوز کیے جاتے ہیں پیسینٹ پریپیریشن مطلب بیریم اینیما کو کرنے کے لیے پیسینٹ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے ایگزامینیشن کے 2 دے پہلے لو ریزیڈویل ڈائیٹ لینی چاہیے ایگزامینیشن سے پہلے نائٹ میں لیکزیٹیو ٹیبلیٹ لینی چاہیے جس سے ایپڈومن پریپیریشن اچھی طرح ہو سکے پیسینٹ کو ایگزامینیشن کے پروشیزر کے بارے میں بتا دینا چاہیے 6 آور تک فاسٹنگ مطلب بھوکھا رہنا چاہیے مینڈ نائٹ کے بعد پیسینٹ کو کھانا وے پینا بند کر دینا چاہیے ایگزامینیشن کرنے سے پہلے پیسینٹ سے کونسینٹ پرمیشن فارم بھروانا چاہیے پیسینٹ کے کپڑوں کو ریمو کروا کر ہسپیٹل گاؤن پہنانا چاہیے کونٹراش میڈیا بیریم اینیما کے لیے 300 سے 400 گرام بیریم سلپیڈ پاودر میں 1 لیٹر وارٹر کے گھول کو روم ٹیمپریچر پر مکش کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیریم اینیما کے پروشیزر کے بارے میں بیریم اینیما میں دو سٹڈی کی جاتی ہے فرسٹ ہے شنگل کونٹراشٹ سٹڈی اس میں لارج گوویل کے اسٹرکچر و فنکشنل ابنورمالٹیز کا پتہ لگایا جاتا ہے سیکنڈ ہے ڈبل کونٹراشٹ سٹڈی اس میں میکوسل ڈیٹیل کا پتہ لگایا جاتا ہے سنگل کونٹراشٹ سٹڈی سنگل کونٹراشٹ سٹڈی کے لیے پیسینٹ کو سپائن پوزیشن میں فلورسکوپی ٹیبل پر لٹایا جاتا ہے پھر ایک ایبڈومن کی اسکاوٹ فلم لے جاتی ہے یہ ہے فلم بویل پریپیریشن کے لیے لے جاتی ہے اگر پیسینٹ کا بویل پریپیریشن نہیں ہے پیسینٹ کو اگزامینیشن کے لیے نیکسٹ ڈے بولایا جاتا ہے پھر پیسینٹ کو لیپٹ لیٹرل پوزیشن مطلب سیمز پوزیشن میں لٹایا جاتا ہے پھر اچھی کوالیٹی کا لیبریکیٹ اینیما ٹیوب کے ٹیپ کو ریکٹم میں ڈالتے ہیں یہ ہے ٹیوب ریڈیولوجسٹ فلورسکوپی میں چیک کرتے رہتے ہیں پھر پیسینٹ کو سپائن پوزیشن میں لٹا کر اینیما بیک کو ڈریپ اسٹینٹ پر لگا کر اینیما ٹیوب سے جڑا جاتا ہے پھر بیریم سلف ایڈ وائے وارٹر مکس کونٹراسٹ میڈیا کو ریکٹم میں ڈالا جاتا ہے جب بیریم ریکٹم میں ڈالا جاتا ہے تب ریکٹم وائے سیگموئیڈ کولون کی سپورٹ فیلم لیتے ہیں سنگل کونٹراسٹ اسٹڈی کے لیے بیریم اینیما میں کچھ ایڈیشنال فیلمنگ بھی کی جاتی ہے ریکٹم وائے سیگموئیڈ کولون کے لیے پیلویس ایپی بھی لیتے ہیں ریکٹو سیگموئیڈ جنکشن کے لیے پراون اوبلک بھی لیتے ہیں اسپلینک وائے پیٹک user کے لیے ایلیوشکلélینظر جنکشن وائے سکم کے لیے ابڈامن ایپی فیلم لیتے ہیں جب پوری کولون کونٹراسٹ میڈیا سے فل ہو جائے تب فل لینڈ ایپی ابڈامن فلم لیتے ہیں اب ڈبل کونٹراسٹ اسٹڈی کی بات کرتے ہیں اسے ایر کونٹراسٹ اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے ڈبل کونٹراسٹ اسٹڈی کے لیے پیسینٹ کو لیپٹ لیٹرل پوزیشن میں لیٹا جاتا ہے پھر لیوبریکیٹیڈ نیومیٹک بلب کے ٹپ کو ریکٹم میں لگایا جاتا ہے پھر کولون میں ایر کو ڈالا جاتا ہے جس سے کولون ڈسٹینڈ ہو جاتی ہے جب ایر کولون میں انٹر کرتی ہے تب ایبڈومن ایپی پوزیشن میں فلم لیتے ہیں بیریم اینیما میں ڈبل کانٹراسٹ سٹڈی کے لیے کچھ ایڈیشنال فلمنگ بھی کی جاتی ہے فول ایبڈومن کے لیے ایپی پوزیشن ویو لیتے ہیں ڈیسینڈنگ کولون، ایسینڈنگ کولون، ہائیپیٹیک و اسپلینک فلیکسر کے لیے لیٹرل ڈیکیو بیٹس فلم لیتے ہیں ریکٹو سیگمویڈ ریزن کے لیے پرون پوزیشن ویو لیتے ہیں بیریم اینیما اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد پیسینڈ کی کیا کیا آفٹر کیر کرنی چاہیے پیسینڈ کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ماترہ میں پانی پینا چاہیے پیسینڈ کو انفرم کرنا چاہیے کہ اس کا مل کچھ دنوں تک وائٹ آئے گا سو فرینڈز آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک سیر و سبسکرائب جرور کریں وہ اس کے بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے آنے والی میرے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں